اسلام علیکم ٹیپس ٹائم کے تمام ویئرز کو میری طرف سے خوش آمدید دوستو ہر بار کی طرح اس بار بھی ایک بہت ہی زبردست نسخہ لے کر آپ احباب کی حدبت میں حاضر ہوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہی کا نسخہ خاص طور پر میں ان احباب کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں جن کا عزوز زیادتی کا شکار ہو چکا ہے یعنی اس کو آپ نے اتنا مسئل دیا ہے اس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے کہ اب وہ بچارہ سال اٹھانے کے قابل نہیں رہا بہت ہی زیادہ زیدی ہو گیا اٹھتا نہیں ہے مشکل سے اگر کھڑا بھی ہوتا ہے تو بیگم کے پاس جاتے ہوئے یا ایک باری لگانے کے بعد وہ بیٹھ جاتا ہے اور پھر اس زید کرنا شروع ہوتا ہے کہ میں کھڑا نہیں ہوتا تو آج کا نسخہ لے کر ہی میں آپ احباب کے لیے حاضر ہوا ہوں سستی سے مارا ہوا بلکل کجی آگی ہے اگر لاغری آگی ہے اور سستی بہت ہی زیادہ آگی ہے تو یہ نسخہ خاص طور پر آپ کے لیے ہے یار اس کو ابھی میں کہہ رہا ہوں لکھ لو اس کو ازمالو کل کو آپ یاد کرو گے دعائیں دھو گے ڈھونٹے پھر ہو گے لیکن میں آپ کو نہیں ملوں گا لیکن اگر آپ نے آج یہ نسخہ سنبھال لیا تو آپ مجھے بہت دیر تک یاد رکھو جب جب آپ کے حضور کے مسئلہ ہوگا آپ اس کو استعمال کرو گے مجھے دعائیں دھو گے تو آئیے جلدی سے دوستو نسخہ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں زیادہ لمبی چوڑی تمہید نہیں بانتا لیکن اس سے پہلے ایک ہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ٹپس ٹائم کے افیشل چینل کو سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرلیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بات سانی پہنچ سکیں اور کوئی بھی ویڈیو آپ مس نہ کر سکیں تو سب سے پہلے تو دوستو آپ نے تخم گندنا لینا ہے یعنی جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کسی بھی پنسار سے آپ کو مل جائے گا دوسرے نمبر پہ آپ نے فلفل یعنی مرچ سیاہ لینی ہے ہموزن آپ نے لے لینی ہے تخم گندنا اور کالی مرچ اور اسی طرح آپ نے اس کو ہموزن شہر میں ملا کر کذیب پر ملدنا ہے یعنی اس کو اچھے طریقے سے آپ نے عزو کی مالش کرنی ہے اس کو اچھے طریقے سے لگا لیں گے جب لگا لیں گے تو تھوڑی دیر آپ نے اپنے اوپر بھرداش رکھنا ہے اور اس کے بعد نیم گرم پانی کے ساتھ دونے کے بعد سکر بیگم کے پاس چلے جانا ہے یاد رہے کہ یہ نسخہ بہت ہی زبردست ہے ایک دم ٹائٹ کرے گا آپ ایک دم سے یک دم پر آ جائیں گے کہ یک دم آپ اندر کرنے کے طلبگار رہیں گے تو مجھے آپ دیجئے جازت دوستو میں ملتا ہوں کالیسی طرح کے نئے اور بہتری نسخے کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سارا خیار رکھیں تب تک کے لیے اللہ حافظ گوڈ بائی